نمشکار بھاگون بھائیو ہیمالین فارمنگ میں آپ سبی کا ایک بار فٹ سیپ بہت بہت سواگت ہے بھاگون بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم ایلیویشن کے آدار پر اور سائٹ کے آدار پر سیپ کی کونسی قسم کا چناب کیا جائے کونسی قسم کو لگایا جائے اس سے سمندت کچھ مہتو پور جانکاری آپ لوگوں کے مددے ساجہ کرنے جا رہے ہیں تو بھاگون بھائیو یدی آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں اکثر بھاگون بھائیو کے ذہن میں یہ سوال اٹھتے ہیں کہ کونسی ویڈیو کو کتنی ہائٹ پر لگایا جائے جس سے سنتوش چنک پریڑام ہمیں پرافت ہو سکے تو بھاگون بھائیو ایسے ایک شیطر جہاں پر ڈیلیشیس روائل ویرائیٹی میں بیمیں کم بنتے ہو اور رنگ ٹھیک سے نہ آتا ہو وہاں پر بیمیں والی سپر قسم کی پرجاتیوں کو لگانا ہوتا ہے میں بھاگون بھائیو کو یہاں پر کچھ سپر قسم کی ویرائیٹیز کے بارے میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں جیسے سپر چیپ سکارلٹ سپر ریڈ چیپ وانس اپل سلور سپر ویل سپر برائیٹن ارلی سپر اور سکارلٹ گالا ہوا واغون بھائیو گیل گالا میشل گالا گرینی سمیت ویرائیٹی واغون بھائیو جس کا ہم پولینائزر جو گالا ویرائیٹی ہے بھی پولینیٹر کا کام کرتی ہے برک فیڑ گالا ٹائیڈ مین ہوا یہ ساری جو ویرائیٹی ہے واغون بھائیو ان کو ہم وہاں پر لگا سکتے ہیں جہاں پر جو ہماری ریڈ ڈیلیشیس ویرائیٹی ہوتی ہے ان میں بھیموں کے آنے کی سمباؤنا کم رہتی ہے اور ساتھی ساتھ وہاں پر رنگ بھی ٹھیک سے نہ آتے ہو تو وہاں پہ ہم ان سپر ویرائیٹی کا چناب کر سکتے ہیں ان سپر ویرائیٹیوں کا اتفادن کر سکتے ہیں تو بھاغون بھائیو ان سپر ویرائیٹیوں میں سے ہم یہاں پہ سکارلٹ سپر ٹو کی بات کرتے ہیں جو یہ سکارلٹ سپر ٹو ہے کم اچھائی والے کشتروں کے لیے یوں امدہ پر جاتی ہے سکارلٹ لور اور میڈل بیٹ میں دس سے پندرہ جولائی کے بیچ میں تیار ہو جاتا ہے جلد تیار ہونے والا یوسیب امریکہ میں بکسٹ ہوا ہے بھاغون بھائیو یوں تیزی سے بڑھنے والی ویرائیٹی ہے یعنی اس کی گروت زیادہ ہوتی ہے اس قسم میں رنگ انہی پرانی ڈیلیشیس ویرائیٹی کی اپیکشہ جلد آتا ہے اور میٹھاس بھی اس میں بھاغون بھائیو لازو آب رہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھاغون بھائیو ایسے ایک شیطر جہاں پر روئے ڈیلیشیس میں بیما سامانے ہو بیما آتے ہو لیکن رنگ وہاں پہ ٹھیک سے نہ آتے ہو وہاں پر ادھک رنگو والی ہم نے ایپل ویرائیٹی کو چناب کرنا چاہیے جیسے وانس ڈیلیشیس ہوا بھاغون بھائیو یہاں پہ میں ویرائیٹی کا کچھ سیلیکشن آپ کو بتاتا ہوں وانس ڈیلیشیس ویرائیٹی ہوئی ٹوپ ریڈ ہوئی ہارڈی مین ہوئی سکائی لائن ہوئی یا پھر سپر چیپ ہوا سکارلٹس پر ٹو ہوا بھاغون بھائیو ریڈ چیپ سیلورز پر گلوستر یا پھر ویلز پر برائیٹن ارلی گرینی سمیت بھیک کو بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں سکارلٹ گالا کو بھی اگا سکتے ہیں بھاغون بھائیو میشل گالا یا پھر بروکفیڈ گالا اتیادی کو ان خیتروں میں بھی ہم اگا سکتے ہیں جہاں پر ہمارے بیمیں تو آتے ہیں لیکن رنگوں کے آنے کی سمبابنہ کم رہتی ہے رنگ ٹھیک سے نہیں آتا ہے وہاں پہ ہم انس پر ویرائیٹی کا چناب کر سکتے ہیں ان میں سے ہم یہاں پہ کیولڈ سپر چیپ کی چرچہ کریں گے سپر چیپ کو پانچ ہزار سے سات ہزار فٹ کی انچائی تک لگایا جا سکتا ہے یا کسم لوہر بیٹ میں مدیم جولائی کے بیچ میں تیار ہو جاتی ہے یا لمبوترہ شینی کا سیب ہوتا ہے واغون بھائیو یا ویرائیٹی سمویدن شیل ہوتی ہے اور اس پر خاص دیان دینے کی آوست شکتہ بنی رہتی ہے انچائی والے کشیتروں میں بھی یا روئے ڈیلیشیس کے مقابلے جلدی تیار ہوتا ہے اس کے پودے کی گروت ہیوٹ کم ہوتی ہے لیکن بھاگوان اس کمی کو اپنے ستر پر سائی پروننگ اور پریافت پوشن کے ذریعے پورا بھی کر سکتے ہیں بھاگوان بھائیو یہاں پہ بات کرتے ہیں ادھک کچھ آئی والے کشیتروں کی جہاں پر بیما تو ٹھیک سے بنتا ہے اور رنگ بھی بڑی آتا ہے اور یہاں پہ بھاگوان بھائیو کچھ نئی ویرائیٹی کا اتفادن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھاگوان بھائیو کو کچھ میں ویرائیٹی کے سیلیکشن کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ ٹوف ریڈ واشنگٹن سفر اوریگن سفر یا پھر ایس سفر ہوا بھاگوان بھائیو یا سٹار کریمسن کو ریڈ فیوجی ہوا ان ویرائیٹی ہوں اتفادن کرتے ہیں یا پھر فیوجی سٹین ہوا بھاگوان بھائیو گرینی سمیت کو بھی یہاں پہ اتفادت کیا جا سکتا ہے گرینی سمیت چیلنجر کو یہاں پہ اتفادت کیا جا سکتا ہے پلین روائل کی صدری ہوئی قسموں کا بھی اتفادن کیا سکتا ہے ادھیک انچائی والوں کشتروں میں جہاں پر بیم میں بڑی بنتے اور رنگ بھی بڑی آتا ہے وہاں پہ ہم ان ویرائیٹی کا اتفادن اچھے سے کر سکتے ہیں ان سبی ایپل ویرائیٹی میں سے ہم چرچہ کرتے اس پر ایپل ویرائیٹی کی اس پر ایپل ویرائیٹی انچائی والے کشتروں میں لگائی جاتی ہے یہ ویرائیٹی آٹھ ہزار فٹ کی انچائی پر اگست کے پہلے سبتہ تک تیار ہو جاتی ہے جو ان ویرائیٹی ہوتی ہے ان کی ہارویسٹنگ ویرائیو اگست کے لاسٹ مہینے میں یا پھر ستمبر سٹارٹنگ میں کی جاتی ہے تو اس ویرائیٹی کا اتفادن کرنے کا پلس پوائنٹ جاتا ہے ان جو فروٹس ہوتے ان جو شوشک ہوتی ہے اور شیطوشن ہوتی ہے ان ایسے اکشیتروں میں بھاگوان ویرائیو کو کون سی ویرائیٹی کا سلیکشن کرنا چاہیے اور ان کا اتفادن کرنا چاہیے اس سے ہم چرچہ کریں گے ہمارے اکشیتر پردیش کے نور ڈیسٹک ہے اور جو لاؤ سپیتی کا سپیتی ایری ہے وہاں کی جلو ویو شوشک اور شیطوشن ہے تو وہاں پہ بھاگوان ویو کو کچھ ویرائیٹی کا سلیکشن کرنے میں دکھت آتی ہے تو وہاں پہ کون سی ویرائیٹی کا سلیکشن کیا جائے کون سی ویرائیٹی کا اتفادن کیا جائے اس سے سمندت ہم یہاں پہ چرچہ کریں گے بھاگوان ویو کو ان شیطروں میں سپر ویرائیٹی کا سلیکشن کرنا بہت زیادہ سنتوش چنک اور فلدائک رہت ہے جیسے کی بھاگوان ویو میں کچھ ویرائیٹی کا یہاں پہ نام بتاتا ہوں اور اگن سپر ٹو اس ایریا کے لئے بہت زیادہ سنتوش چنک ہے اور سپر چیپ ہوا سکارلٹ سپر ہوا ایس پر یا پھر سٹین گرینی سمیت چیلینجر کو لگا سکتے ہیں گرینی سمیت کو یہاں پہ اگا سکتے ہیں واشنگ سپر ہوا گورڈن سپر ویرائیٹی ہوئی ویو اور یا پھر روی ڈیلیش ویرائیٹی کو ان اچائی والے کشیتروں میں واغ وائ لگا سکتے ہیں جہاں کی جو جلوائی ہوئے شوش اور شیطوش تو ان کشیتروں میں واغ وائ سیڈلنگ اور روڈ سٹوک دونوں پہ اتفادن کر سکتے ہیں اگر واغ وائ سیڈلنگ پہ اتفادن کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ سنتوز چنک پر ایڈام نکلتے ہیں اور اگر روڈ سٹوک پہ واغ وائ کو یہاں پہ اتفادن کرنا ہے تو یہاں پہ دو طرح کی روڈ سٹوک وں سیب کی ان ویرائیٹیوں کا اتفادن کرنے کے لئے ان میں سے ہم بات کرتے ہیں اوریگن سفر ٹوک یہ ویرائیٹی زیادہ انچائی والے کھتروں کے لئے اپیوکت ہوتی ہے ساڑھے چھ ہزار فٹ سے لے کر آٹھ ہزار فٹ یا پھر اس سے ادھک انچائی والے کھتروں میں اس اس کی پروٹنگ کافی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ ہزار ویرائیو اس کا جو سیوے لمبے آکار کا ہوتا ہے کئی ویرائیو اسے لور ویٹ میں لگا رہے ہیں جو صحیح نہیں ہے ویرائیو یا لیٹ کلر ویرائیٹی ہے اسی لئے اسے انچائی والے علاقوں میں ہی لگا جانا چاہیے سیمی سپر شینی میں آنے والی اس ویرائیٹی کی پروفارمنس ویرائیو جو رویل ویرائیٹی ہے ان سے بہتر ہے اور اس کا پودا ویگرس ویرائیٹی کا ہوتا ہے تو یہاں پہ بات کرتے ہیں ویرائیو لور ایریا کی لور ایریا میں جہاں کی جلوائیو زیادہ گرم رہتی ہے اس ایریا میں بھاگون ویرائیو کو کونسی ویرائیٹی کا اتفادن کرنا چاہیے جیسے منڈی دستک کا لور ایریا ہوا پالامپور ڈسٹک کے کچھ ایریا ہوئے ان ایریا میں بھاگون ویرائیو کو کونسا سی اتفادن کرنا چاہیے ان میں کچھ ویرائیٹی کا میں آپ لوگوں کو سجاہ دیتا ہوں بھاگون ویرائیو جیسے انہ ویرائیٹی ہوئی مائیکل ایپل ویرائیٹی ہوئی دور سٹ گورڈن ویرائیٹی ہوئی بھاگون ویرائیو یا پھر سلومیش ایپل ویرائیٹی ہوئی گرینی سمیت کو بھاگون ویرائیو اس ساتھ جو مولیش ایپل ویرائیٹی ہے اس کا بھی لوگ ایریا میں جہاں پر گرم شیطر وہاں پہ اس ویرائیٹی کا اتبادن کر سکتے ہیں ان میں سے ہم چرچہ کرتے ہیں ڈور سٹ گورڈن کی یہ ویرائیٹی لوگ ویٹ کے لیے بہت زیادہ اپیوک تھے اس کا چلنگ آور ڈائی سو گھنٹے ہوتا ہے اگر اس ویرائیٹی کا انا قسم کے ساتھ پراغن کیا جائے تو ہیوی کروپ لگتی ہے اس سیپ کا رنگ کی نوری گورڈن سے ملتا جلتا ہوتا ہے بھاگون وائیو ہمارے پلی لسٹ میں جا کر آپ ایپل فروٹ ویرائیٹی سرچ کر سکتے ہیں اور ایپل فروٹ ویرائیٹی میں ہم نے کچھ ویرائیٹی کا سیلیکشن کیا ہوا ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی ہم کچھ ویرائیٹی وں پر ویڈیو بنانے والے ہیں تو بھاگون وائیو وہاں پہ جا کر کے آپ پلی لسٹ میں جا کر کے آپ ہمارے جو ایپل کی ویڈیو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں